کہ اگر آج ہم نہیں جاگیں گے اور ہم جد و جہد نہیں کریں گے ہم سب ذمہ دار ہوں گے جس طرف اب ہم جس رخ پہ نکل چکی ہے سب سے پہلے معاشد آ جائیں دیکھیں معاشد جو ہے نا اس کے اوپر بھی ایک بڑا ضروری ہے میں جو شروع میں بات کی کہ ادھر بھی انصاف چاہیے ہوتا ہے رول آف لاغ چاہیے ہوتا ہے سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے لوگوں کو یہ جب تک مجھے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ آج جو میں یہ فیکٹری بنا رہا ہوں میں دکان بنا رہا ہوں میں پیسے لگا رہا ہوں اپنی محنت کے سرمایہ کاری کر رہا ہوں جب تک مجھے یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ آگے بھی یہی سسٹم رہے گا جب تک مجھے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ کانون نہیں ایک دم بدل جائے گا یہ اب سسٹم چلے گا تب تک میں پیسے نہیں لگا ہوں گا بلکہ وہ چھوڑیں یہ چھوڑے کہ میں ملک میں نہیں لگاؤں گا باہر سے بھی نہ کوئی پیسے لے کے آئے گا ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے لیے اور اندر سے بھی آپ کے جو ہمارے جو سرمایہ کار ہے وہ کسی اور ملک میں جا کے پیسے لگائیں گے آپ دبائی میں جا کے کبھی پوچھے پاکستانی بزنسمن وہاں کتنے کارخانے بھی چلا رہے ہیں بزنس بھی چلا رہے ہیں ان سے پوچھے تو صحیح کہ جب آپ کا ملک ہے آپ نے پاکستان میں کیوں نہیں پیسہ انویسٹ کیا آپ کیوں دبائی میں جا کے پیسہ لگا رہے ہیں اور ملیشیا میں بھی یہی ہے تو وہ سب سے پہلی بات کہیں گے کہ یہاں ہمیں اعتماد ہے ان کے قانون کے اوپر ہمیں یہاں رول آف لاو نظر آتا ہے اس لیے ہمیں ہمیں اعتماد ہے کہ جو ہماری انویسمنٹ ہے جو سمایہ کاری ہے ان کا قانون اس کی حفاظت کرے گا اس لیے لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور ہماری جو سب سے بڑی طاقت ہے اوورسیز پاکستانی جن ایک ایک کروڑو اوورسیز پاکستانی دس ملین اوورسیز پاکستانی آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر ان میں سے میں پھر سے ایک فگر دیتا ہوں بیس لاکھ بھی پندرہ سے بیس لاکھ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں تو ہمیں کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن وہ کیوں نہیں آتے یہاں کیونکہ ان کو اعتماد نہیں ہمارے انصاف کے نظام